جو لوگ راجنیتی سے جننا چاہتے ہیں انہیں آپ راجنیتی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے راجنیتی میں آنے کی کچھ لوگوں کی چاہت یہ ہو سکتی ہے کہ لالبتی ملے گی طاقت کا نصہ ہوگا جو آپ چاہیں گے کر پائیں گے اور کچھ ہونے کا ایک آپ مجھے لیں گے راج کرنے کے مجھے لیں گے لیکن اب لوگ تنتر جمین پر اتر رہا ہے دنیا بدل رہی ہے اور اس کے ساتھ ہم کو بدلنا چاہیے راجنیتی کا اصلی مجھا یہ ہے کہ آپ جو کام عام طور پر نہیں کر سکتے راجنیتی میں رہے کر سکتے ہیں اس دیش میں ویجیان کس راستے پر آگے بڑھے گا اس دیش میں شخصہ کس راستے پر آگے بڑھے گی اس دیش میں ہم کس طریقے سے روجگاروں کے افسر پیدا کریں گے انتتہ ہے اس کے اندرنے راجنیتی میں رہ کے ہوتے ہیں تو اگر واسنے میں کچھ کرنے کا سوق ہے تو راجنیتی وہ جگہ ہے جہاں ہم کو آکے اپنے اندر کی طاقت کو آجمانا چاہیے لیکن کسی ایک ہوای اس طرح کے خیال کے ساتھ نہیں کہ ہم کو راج کرنے کا سوق ملے گا سیوہ کرنے کا افسر ملے گا کچھ نیا کرنے کا افسر ملے گا راجنیتی اس لیے بہت خاص چگہ ہے راجنیتی میں آنے کے لیے ایک ویقتی میں کیا گن ہونے چاہیے سب سے پہلی چیز تو بہدوری ہے ہمت ہے یہ کمجور دل لوگوں کا کام نہیں ہے تو آپ کے اندر نئی ستھیتیوں کا سامنا کرنے اور نئی ستھیتیوں سے سیکھنے کا ایک مادہ ہو کوشش ہو چاہت ہو میں یہ ہوں یہ اکڑ نہیں چلے گی میں جانتا ہوں یہ اکڑ نہیں چلے گی میں جاننا چاہتا ہوں میں اس سے ستھیتی کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوں یہ راجنیتی میں بہت 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 ضروری ہے آپ ایک بڑی چیز کے لیے ایک بڑے سپنے کے لیے ایک بڑی سمبھاونہ کے لیے کام کرنے کو لیے تیار ہوں آپ بہت آگے جا سکتے ہیں ہر مشکل ستھی کا توڑ نکال سکتے ہیں آپ کو خوب دوست بنانے کی عادت ہو خوب ملنے جلنے کی عادت ہو سموہوں سے ملنا پسند کرتے ہو خوب بات کرنا پسند کرتے ہو اپنی بات کہنا پسند کرتے ہو دوسرے کے بات خوب سوری سننا پسند کرتے ہو ایک اچھا کممکیٹر ہونا چاہیے اچھا بات کرنے والا ہونے چاہیے آپ کو بہت اندر سے ٹکا ہوا ہونے چاہیے اور وہ خطا ہے لوگوں کے اندر وہ چھوٹی سے دکان بہت اچھی چلا لیتے ہیں گھر میں بہت کم پیسے ہونے میں بہت اچھی رسو ہی چلا لیتے ہیں انجانی اسٹھتیوں میں بھی اچھے سا کام نکالنا جانتے ہیں راجنیتی میں ہی چاہیے اور گہرے اس طرقہ چاہیے راجنیتی میں ٹکے رہنے کے لیے راجنیتی میں کچھ کر پانے کے لیے آپ کے اندر ایک خراری جیسا بھاؤ ایک سپورٹسمن سپریٹ چاہیے راجنیتی بہت سیریس چیز ہے لیکن آپ بہت سیریس ہو کے بہت زیادہ آپ اسٹیک پہ لگا کے کریں گے تو ساید مشکل پڑ جائے گا آپ کے لیے کیا صرف چناؤ لڑنا ہی ایک طریقہ ہے راجنیتی میں شامل ہونے کا یقینی طور پر چناؤ لڑنا کوئی کلوٹا طریقہ نہیں ہے راجنیتی کرنے اور کئی بار آپ چناؤ جیت کر جو بھومی کا نبھاتے ہیں اس سے بھی زیادہ مانک ہے اس سے بھی زیادہ مہتپون بھومی کا آپ نبھا سکتے ہیں بینہ چناؤ لڑے جیسے کی آپ اگل کسی ایک راجنیتی دل کے لیے یا کسی ایک راجنیتا کے لیے میڈیا مطر بن جاتے ہیں آپ اس کے ساتھ ایک ایسی بھومی کا آپ وکشت کر لیتے ہیں کہ جنتہ کے من کو اس ویکتی اس راجنیتا تک پہنچانا اور راجنیتا کے من کو لوگوں تک پہنچانا اگر وہ پل کا کام آپ کرتے ہیں وہ پل بنانے کا کام آپ کرتے ہیں تو آپ ایک بہت مہتپون راجنیتی بھومی کا نبھا رہے ہیں ایک راجنیتا سبھی گنوں سے سمپن ہو یہ سمبھو نہیں ہے آپ ہو سکتے ہیں آپ چونے وے پرتنری ہوں MLA ہو MP ہو لیکن جن 16 گنوں کی آو سکتا ایک اچھا جنت پرتنری ہونے کے لیے جروری ہے ہو سکتا ہے آپ کے پاس نہ ہو اور اکثر سمبھو ہے کہ وہ آپ کے پاس نہیں ہو تو انتتہ ہے MLA ایک opportunity کا نام ہے سانسد ہونا ایک سمبھاونا کا نام ہے اس سمبھاونا کو یا تو میں اکیلے نبھا رہا ہوں گا یا پھر ایک ٹیم ایک منڈلی ایک متر منڈلی کے ساتھ نبھا رہا ہوں گا تو آپ اگر اس منڈلی کے حصہ ہیں تو اب ایک بہت مہت پور بھومی کا نبھا رہا ہیں کیا راجنیتی ایک ویفسائے ہے یا سامات سیوہ راجنیتی ایک پروفیشن بھی ہے راجنیتی ایک سروش بھی ہے اور راجنیتی ایسا پروفیشن ہے جس میں کی سروش کرنے کے سیوہ کرنے کی اپار سمبھاونایاں ہیں یہ ایک ایسی سرویس بھی ہے جو کہ آپ کو جینے کا ایک آدھار بھی دیتی ہے ایک ویفشائے بھی ہے یہ کوئی بہت ایک گہرا انتر آج کے سمیہ میں ہے نہیں آپ کوئی بھی ویفشائے کر رہے ہیں اگر آپ امانداری سے پروفیشنل ایتھکس کے ساتھ کر رہے ہیں تو ایسے گریٹ پبلک سرویس آلسو کیا راجنیتی میں رہ کر پرسنل اور پروفیشنل لائف میں بیلنس بنایا جا سکتا ہے دیکھیں میں اپنے ویکتی کا جیوان کے بارے میں بتاؤں کہ راجنیتی میں آنے کے بعد ہم اپنا راجنیتی زمیداری اور ساماجک زمیداری اور ویکتی کا زمیداری کے بیچ کیسے سنتولن بناتے ہیں تو مجھ کو امانداری سے شکارنا چاہیے کہ میرے اس طرح پر وہ سنتولن بگڑا ہوا ہے I have been in a difficult situation as far as my private life or personal life and family life is concerned میں ابھی بھی اس کوشش میں ہوں کہ کیسے وہ سنتولن بن سکتا ہے وہ سنتولن بننا بہت ضروری ہے خاص طور سے ایک لمبی راجنیتی پاری کھیلنے کے لیے راجنیتی میں آنے کے لیے political party کو کیسے چنا جائے میرے معاملے میں عام آدمی party کے طور پر ایک ایسی party سامنے آئی جہاں مجھ کو لگا کہ امانداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ اور سبھی لوگوں کی بہتری کی باتیں ہو سکتی ہیں آپ کے جیون میں دوسری طرح کے مقصد ہوں گے تو آپ کو اس کے تعلیقے سے ملتے ہوئے party ڈھونڈنی ہوگی یا بنانی ہوگی election لڑنے کے لیے ticket کیسے ملتا ہے کچھ party میں آپ کی جو winability ہے آپ کی جیتنے کی سمبھاونا سب سے بڑا ایک آدھار ہوتا ہے کچھ partyوں میں مطلب آپ نیتا کے کتنے نجدیک ہوتے ہیں یہ ایک کاران ہو سکتا ہے لیکن ایک تیسری چیز جو مجھے لگتی ہے کہ ہر نوجوان جو party میں یا چنانوی راجنیتی میں آنا آچھا ہے اس کے لیے جروری یہ ہوگا کہ وہ اپنی کچھ unique quality کی طرف بھیان دے political party اچھے لوگوں سے ملکے بنتی ہے تو آپ اس میں کیا اچھاپن آپ اس میں کیا نیا گون جوڑ رہے ہیں آپ social media میں بہت strong ہیں آپ public connect میں بہت اچھے ہیں آپ ایک بہت اچھے manager ہیں آپ بہت اچھے fund raiser ہو سکتے ہیں party کے لیے ایک asset ہے آپ بہت اچھے جنتا کے لیے لڑنے اور جزارو طریقے سے کام کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں آپ امانداری میں بہت اچھے مانے جاتے ہیں اپنا کوئی بھی گن وکشت کریں تو میں ایک حال سے party کی نظر میں آنا party کی نیتت کی نظر میں آنا آپ کے لیے سمبہ ہوگا اور آپ کے ٹکٹ پانے کا ایک آدھار بنے گا ایک نئے آدمی کو election لڑنے کی تیاری کرنے کے لیے کتنا سمیہ چاہیے ہوتا ہے دیکھیں اگر آپ چنانوی راجنیتی میں آنا چاہتے ہیں تو یہ نیرانیں جتنا بہتر طریقے سے آپ کر سکیں پہلے سے کر سکیں اتنی آپ کی سمبھاونایں بہتر رہتی ہیں لیکن کم سکم ایک سال کا سمیہ آپ کو اپنے کو دینا چاہیے اپنے پورے چھتر کو سمجھنے کے لیے اپنی پوری جو کانسرینسی ہے اس کو سمجھنے کے لیے لوگوں کو سمجھنے کے لیے جو سوشلی انفلینسل فیکٹرز ہیں فورسز ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ان سے ایک سمبند بنانے کے لیے کم سکم ایک سال کا ڈراؤنڈ بورک چاہیے انہا تھا اس کے بینا کسی چناؤی راجنیتی پہ اترنے کا کوئی مطلب نہیں ہے پھر آپ پیرا سوٹ جیسے ایک کانڈیڈیٹ ہوں گے اگر ٹکٹ نہیں ملتا تو کیا کیا چاہے ٹکٹ نہیں ملنا ایک ہمیشہ ایک ایسا ایک سمبھاونا ہے جو کی ہمیشہ موجود رہی گی ٹکٹ تو کسی ایک کوئی ملے گا تو راجنیتی اسی لیے کیول چناؤ لڑنے کا نام نہیں ہو سکتی آپ کے پاس پلان بی پلان شی ہونا چاہیے اور اگر آپ واسطہ میں ایک ایک ایسا کی بیٹی ہیں اگر آپ کسی سوچ سے بننے بیٹی ہیں تو نشتر روش سے آپ اس کے باڑ بھی راستے نکالیں گے آپ اور گہرے طریقے سے چناؤ راجنیتی سے جنیں الگ طریقوں سے جنیں ساماجی کام اپنا تیزی سے کریں ویوستہ کو گہرائی سے سمجھیں آپ اٹی آئی اکٹیویسٹ بن سکتے ہیں آپ ایک لیگل اکٹیویسٹ بن سکتے ہیں آپ ایک میڈیا پرسن بن سکتے ہیں راجنیتی سے ایک لمبی پاری کھیلنے کا ارادہ بنا کر ہی آپ راجنیتی میں آئیں تب ہی راجنیتی میں ہونے کا ایک ارث ہے پارشت کا الیکشن لڑیں سانسد کا لڑیں یا ویدھایت کا لڑیں اس چیز کا فیصلہ کیسے کیا جائے آپ کو ایک ریلیسٹک ایسیسمنٹ آپ کا ہونا چاہیے آپ کا جو سکریتا کا چھیتر ہے سکریتا کا چھیتر ایک وارڈ ہو سکتا ہے ایک ایدھان سبا چھیتر ہو سکتا ہے جہاں آپ اپنے کو بہت سگھن طریقے سے لگتار بنا کر رکھتے ہیں جن سمپرک میں رکھتے ہیں جس چھیتر کو آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں وہ آپ کا ایک چناوی چھیتر ہونا چاہیے آپ اگر پہلے سے ایک اتنے بڑے چھیتر میں کاریت پہلے سے ہیں جو ایک پورے لوگ سبا چھیتر کو کبر کرتا ہے تو آپ لوگ سبا چھیتر کے امیدوار ہو سکتے ہیں لیکن ایک پانم پر ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک محلے کو ایک گاؤں کو یا ایک سہل کے ایک وارڈ کو آپ سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں ویدان سبا چھیتر کی طرف آگے بڑھیں اگر آپ وہ بہت اچھی طرح ہینڈل کر سکتے ہیں تو لوگ سبا کے بھی اچھے امیدوار بننے کی بہتر سمبھاونا آپ کے اندر ہوتی ہے چناو جیتنے کے لیے کن ضروری چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے کوئی بھی نوجوان اگر آج نیتی مانا چاہے اس کو اپنے اوپر کونویدنس لوگوں کے اندر کونویدنس پیدا کرنا ہوتا ہے لوگوں کے اندر کونویدنس کا مطلب یہ ہے کہ we do matter ہم الیکشن لڑ سکتے ہیں جیت سکتے ہیں ریزلٹ کو پرباوید کر سکتے ہیں نہیں تو آج کے میڈیا اور منی وہ اتنی انفیویشل کئی بار ہو جاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ الیکشن ہمارا تو ہے ہی نہیں تو جو ہنا ہے ہوتا رہتا ہے تو اس کے لیے جو ایک ہیومن تک چاہیے ایک ون تو ون کنیکٹ کمیٹی ٹو کمیٹی گروپ ٹو گروپ پورے سماج کے اندر کتنا اچھا آپ کا ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے یہ پہلا پہلی چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس لوگوں کو یہ آفر کرنے کے لیے ہونا چاہیے کہ راج نیتی میں کہ دوارہ کچھ ہو سکتا ہے آپ ایک اجنڈا سیٹنگ کا کام کر سکتے ہیں آپ چیزوں کا ایک نئی دشا دے سکتے ہیں یہ کانفیڈنس واپس لانے کا معاملہ سارا ہے تیسری پریکٹیکل بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ کے سامنے بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنے والے کانڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں لیکن آپ کم پیسہ خرچ کر کے لیکن لوگوں تک پہنچنے کے راستے بنا سکتے ہیں اور ان کو یہ لگنے لگے کہ ووٹ دینا ضروری ہے ایک خاص کانڈیڈیٹ کو ووٹ دینا اوٹیوگی ہو سکتا ہے یہ کانفیڈنس اس کے اندر آنا یہ نرنے اس کے اندر پیدا ہونا یہ کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں ایک راجنیتی میں ایک نئی طرح کا ایک انوٹھے قسم کا مینیزمنٹ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں الیکشن میں کہ جب ووٹر خود پارٹسپینٹ بن جائے ووٹر خود کمپینر بن جائے کہ آپ تھی چناوی راجنیتی کا ایجنڈا لوگوں کو اتنا اپنا لگنے لگے کہ وہ خود سے کمپین کرنے لگے خود سے ان کو بتانے لگے تو راجنیتی میں یہ جو ایک ہیومن ایلیمنٹ ہے ووٹر کو سپورٹر میں بدلنا ووٹر کو کیمپینر میں بدلنا ایک بہت بڑی رنڈ نیتی ہے اگر آپ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کم پیسے میں بڑی چناوی بھاگی دارکتہ سنشت کر سکتے ہیں راجنیتی اور چناو میں پیسہ کتنا ضروری ہے دیکھیں راجنیتی میں چناوی راجنیتی میں پیسہ ضروری ہے سادن ضروری ہے بینا نیونتم پیسہ ہوئے آپ پرچار نہیں کر سکتے لوگوں تک پہنچ نہیں سکتے لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ کتنا پیسہ ضروری ہے یہ آپ کو صیدی طریقے سے آپ کا کتنا بہتر نیٹ ورک ہے اور کتنی بہتر پرچار کا تنتر آپ کا جنسمپل کا تنتر اور آپ کی وشوشنی یہ تین فیکٹر مل کے چناو میں آپ کھڑے ہیں اور پیسہ جتنی وشوشنی تک ہوگی پیسہ اتنا زیادہ چاہیے ہوگا تو میرا پرامرس یہ ہوگا کہ ہم چھوٹے چھوٹے طریقوں سے جارتے سے زیادہ خرچے ہیں وہ اچھی سنکھیا میں کریں اور چناو کو سستین کرنے کے وہ تل کے نکالیں جس میں ایک ایک کارکر ایک اپنے کو ایمپاور فیل کریں ایک نیا امیدوار اپنے سے زیادہ طاقتور اور پیسے والے امیدواروں سے کیسے مقابلہ کر سکتا ہے بہت سارے لوگ ایک پترنے لگتی ہے ایک طاقت آپ کی اپنی سچائی کی بھی اپنے آپ کے آچرن کی بھی جنتا کو جاگروپ کرنا جنتا کو سمہو میں بدلنا جنتا کو گول بندی کرنا اپنے اندر کی moral strength کو بڑھانا میڈیا میں اپنی طاقت کو بڑھانا یہ ساری طاقت مل کے جو ایک وائلن قسم کی جو فور یا وائلن قسم کی پاور ہے اس کو آپ counter balance کر سکتے ہیں لوگ تن تر اسی بنیادی امید کے اوپر ٹکا ہوا ہے راج نیتی کو چھوڑ کر سامان یا جیون میں واپس جانا کتنا آسان یا مشکل ہے بھارت میں خاص طور راج نیتی جو رنگ چل رہے تھے وہ اس طرح کے تھے کہ جب کوئی راج نیتی میں ہوتا تھا تو وہ خندانی طریقے سے راج نیتی میں ہوتا تھا سوال یہ ہے کہ آپ راج نیتی میں ایک دھندے کے لیے آتے ہیں یا آپ کے پاس کچھ اور بھی کرنے کا ماددہ ہے اگر آپ راج نیتی ان لوگوں کے لیے ہیں جو اور کچھ کر ہی نہیں سکتے جو محنت کی سائد کمائی کھائی نہیں سکتے تو تو نشتی طرور سے آپ لیے کوئی exit option نہیں ہے آپ راج نیتی کے الاب بھی ایک بہت اچھے negotiator ہو سکتے ہیں آپ اچھے manager ہو سکتے ہیں آپ اچھے development worker ہو سکتے ہیں آپ اچھے لیٹرپنیور سکتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں آپ اچھے لیکھ خو سکتے ہیں راج نیتی میں رہ کر آپ نے عدود قسم کے انوحف کو جھٹایا ہے اس انوحف کو لے کے ایک بہت اچھے coach mentor ہو سکتے ہیں آپ ایک political leadership develop کرنے کا کام کر سکتے ہیں تو اگر راج نیتی ایک فرضی وارے کا نام نہیں ہے تو آپ راج نیتی کے علاوہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں میں راج نیتی سے جھڑنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے میں کھلے ڈل سے ان کو راج نیتی کی طرف سے آمنتران دوں گا کہ اگر آپ کے اندر سبسٹانس ہے آپ کے اندر کچھ کرنے کا دم ہے اگر آپ کی آنکھوں میں سپنے ہیں تو ایک راج نیتی میں جرور ہاتھ آجمائیے آپ سمبھاؤ چناؤ لڑیے نئی سمبھاؤ کسی کو چناؤ لڑوائیے کسی team کی حصہ بنیے کسی party کی حصہ بنیے راج نیتی سمبھاؤ ناؤ کی کلا ہے جو کہیں سمبھاؤ نہیں ہو راج نیتی میں آکر وہ سمبھاؤ کر سکتے ہیں تو میں تو کہ آپ کے اندر دم ہے آپ کے اندر منیجمنٹ سکل ہے راج نیتی میں آئیے کچھ کرنے کا سوچ کچھ کر کے دکھائیے مشکل کام ہے لیکن بہدر لوگوں کے لیے مشکل کام ہی کرنے مجھا آتا ہے